اسلام علیکم انویٹرو فرٹیلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے سے لیبارٹری کے اندر فیمیل کے ایک اور میل کے سپرم کو آپس میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر اس فرٹیلائز ایک کو فیمیل کے یوٹریس میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے آئی وی ایف کی ضرورت ان کپلز کو پڑتی ہے جن میں سے کسی ایک انڈیویجل کو فرٹیلٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو جیسا کہ ایسی عورت جس کی عمر چالیس سال سے اوپر ہو گئی ہو تو اس کی فرٹیلٹی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسی فیمیلز جن کی فیلوپین ٹیوب کے اندر کوئی بلاکج ہو گیا ہو یا آوریس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو وہ بھی آئی وی ایف کی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں جبکہ میلز کے اندر ایسے انڈیویجولز آئی وی ایف کا سہارہ لے سکتے ہیں جن کا سپرم کاؤنٹ کم ہو یا پھر سپرم موٹیلٹی میں کوئی ایشیو ہو آئیے آئی وی ایف کو سمجھنے سے پہلے نارمل فرٹیلائزیشن کے میکنزم کو دیکھ لیتے ہیں ہر منت وی دی پروسیس آف ایویلویشن ایک ایڈلٹ گومن کی باڈی کے اندر اووریس سے ایک ایگ ریلیس ہوتا ہے یہ ایگ اووریس سے ریلیس ہونے کے بعد سلوپین ٹیوب میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر اس فیمیل کی اپنی میل پارٹنر کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے تو میل سے سپرمز فیمیل کی وجائنہ میں ریلیس ہوتے ہیں یہ سپرمز موٹائل ہوتے ہیں اور وجائنہ سے سرویکس اور سرویکس سے یوٹریس کی طرف ٹریول کرتے ہیں کچھ سپرمز تیرتے ہوئے فلوپین ٹیوب میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک تک پہنچ کر ایک سپرم ایک کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس پروسیس کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے اب یہ فرٹیلائز ایک فلوپین ٹیوب سے ٹریول کرتا ہوا یوٹریس میں انڈومیٹریم لائننگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں گروہ کرنے لگتا ہے اب جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ کپلز کے اندر نیچرل فرٹیلائزیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ایسے کپلز آئی وی ایف کا سہارا لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی وی ایف کا پروسیس کیسے پرفارم کیا جاتا ہے آئی وی ایف کا پروسیس فائیو سٹیپس میں پرفارم کیا جاتا ہے سٹیپ نمبر ون سٹیمولیشن عام طور پر ایک فیمیل منتلی صرف ایک ہی ایک ریلیز کرتی ہے جبکہ آئی وی ایف کے لیے ہمیں ملٹیپل ایکس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے فیمیل کو فرٹیلیٹی ڈرکس دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ملٹیپل ایکس ایکس ساتھ مچور ہوتے ہیں ملٹیپل ایکس اس لیے یوز کیا جاتے ہیں تاکہ وائبل ایمبریو ڈیویلپ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں سٹیپ نمبر ٹو ایگ ریٹریول اس سٹیپ نے ایک سرجیکل پروسیس کے ذریعے سے مچور ملٹیپل ایکس کو ایکسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے جس میں آپ کا ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ایک سکشن نیڈل کی ذریعے آوریز سے مچور ایک کو ریٹریف کر لیتا ہے سٹیپ نمبر ٹری انسیمی نیشن اس کے بعد میل پارٹنر سے سیمن سیمپل کو کلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹیوب یا پیٹری ڈیش کے اندر ایک اور سپرم کو مکس کر دیا جاتا ہے اس طرح کچھ ہی گھنٹوں میں فرٹیلائزیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے یعنی سپرم ایک کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سپرم کو ایک نیڈل کی مدد سے بھی ایک کے اندر انچیکٹ کیا جا سکتا ہے سٹیپ نمبر ٹری انسیمی نیشن کے بعد ڈاکٹر فیٹیلائز ایکس کو منیٹر کرتا ہے اور ایسے ایکس کو سلیکٹ کر لیتا ہے جن میں پراپر ڈیویین ہو رہی ہو تین سے چار دن کے بعد اب یہ ایکس ایمبریو بن جاتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری ٹرانسفر آف ایمبریو اب کلچر میڈیم سے ہیلڈی ایمبریو کو اٹھا کر کے ایک تین کچیٹر کے ذریعے یوٹریس میں انسائٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ آئی بی ایف کے ذریعے سے ایمبریو ایمپلانٹیشن کے چانسز کام ہوتے ہیں اس لیے عموماً دو سے تین ایمبریو یوٹریس میں انسائٹ کیا جاتے ہیں تاکہ چانسز آف پریگننسی بڑھ جائیں اور اسی وجہ سے آئی بی ایف کے ذریعے سے ٹوینس پیدا ہونے کے چانسز بھی زیادہ رہتے ہیں ایمبریو ٹرانسفر کرنے کے دس سے بارہ دن کے بعد بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے پریگننسی کو کنفرم کیا جاتا ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا جاتے جاتے بائیلوجی ویڈرشید یوٹیوب چینل کو وزٹ کر کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا جہاں آپ کو بائیلوجی کے لیکچرز دیکھنے کو ملیں گے چینل کا لنگ آپ کو اوپر کارڈز اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا شکریہ اللہ حافظ